اس کے جو پوزیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو کیپٹیکونین کے لیے فیزیکل ہیلتھ کا ہے آپ کی اٹریکشن لیول آئیڈیل ہوگی کسی محفل میں ہو کسی میٹنگ میں ہو کسی پریزنٹیشن میں ہو یہ وہی اینگل ہے جس اینگل پر بیس جورائی کو مارس آئے گا تو مارس اور جوپیٹر کی یہ کمبینیشن اسلام علیکم کیپٹیکونینز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالججر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ پندرہ جولائی سے اکیس جولائی کے دوران جو سات دن آپ کے سامنے آئیں گے اس میں آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق دو واقعات ہیں دونوں واقعات کیپٹیکونین نیچر کے لیے مصبت ہیں ترقی کے لیے آسانیاں ہیں ٹیلنٹ کو نکھارنے کا ٹائم آئے گا پہلا ایونٹ تو بیس جولائی کو ہوگا مارس نام کا ایک پلانٹ ہے جو آپ کے سکس اینگل پر آ جائے گا یہ سکس اینگل پر بہت پوزیٹیو ہوا کرتا ہے دو سال میں ایک دفعہ سکس اینگل پر سے ٹرانزٹ کرتا ہے تقریباً چھ ہفتے لے گا اب سکس اینگل پر ہی رہے گا بیس جولائی کے بعد لیکن اس کے ایڈوانٹیجز آپ کئی مہینوں تک فیس کریں گے کئی مہینوں تک فیل کریں گے اس کے جو پوزیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو کیپریکونین کے لیے فیزیکل ہیلتھ کا ہے آپ کی آرگن پرفارمنسز آپ کا جو جسمانی چستی پھرتی ہے آپ کے لیے جو فیزیکل پرفارمنسز سٹیمنا ہے وہ انکریز کرے گا یہ اس کے جنرل ایڈوانٹیجز ہیں بٹ اس کے سپیشل ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس وقت پروپرٹی میں انویسٹ کرنا اپنے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرنا اپنے لائف کی کمفرٹیبل سائیڈ کو اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے فیملی میمبرز کے لیے بھی بڑا گھر یا اچھے گیجٹس جو زندگی میں آسائش لائیں یہ وہ گیجٹس کے تھرو جو آسائش آتی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے موضوع ہوگا پھر یہ آپ کے الیونتھ انگل کا بھی ریپریزینٹیو ہے تو تمام وہ کیپریکونینز جو کسی طرح سے بھی کسی سفری اقدامات کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹا سفر جو سہر و سیاحت پر مبنی ہے جانا ہے اور واپس آ جانا ہے یا کسی چھوٹے مقصد کے لیے یا کسی تعلیمی سرگرمیوں کو پورا کرنے کے لیے یا کسی بزنس ڈیل کے لیے گئے اور واپس آگئے یہ بھی پوسیبل ہے اور بڑے سفر جس میں جا کر رہ جانا ہوتا ہے وہیں رک جانا ہوتا ہے امیگریشن ہجرت جسے کہہ سکتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہترین ہوگا تمام وہ ڈاکومنٹیشن ایشوز تمام وہ کانونی پیچی دیاں جو آپ کے ٹرائول میں ریزسٹنسز پروڈیوز کر رہی تھیں امید یہ ہے کہ بیس جولائی کے بعد وہ ریزولف ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو دوسرا ایونٹ ہے وہ اکیس جولائی کو سامنے آئے گا فل مون ہوگا اور آپ کے فرسٹ اینگل پر ہوگا ہے ایک سال میں ایک دفعہ فل مون آپ کے فرسٹ اینگل پر آتا ہے فرسٹ اینگل پر ہوتا ہے باقی چاند تو پورا سرکولیشن اٹھائی زن میں پوری کر لیتا ہے تو بارہ دفعہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے ایک سال میں لیکن فل مون ایک ہی دفعہ آپ کے پہلے اینگل پر ہوتا ہے اور ایک دیت ٹائم آپ کی اٹریکشن لیول ایڈیل ہوگی کسی محفل میں ہو کسی میٹنگ میں ہو کسی پریزنٹیشن میں ہو تو آپ کے لیے وہ بہت آسانی لوگ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی طرف توجہ دیں گے آپ کے لیے وینس اس وقت کمزور حالت میں ہے اتنا طاقتور نہیں ہے لیکن وہ پتیس دن کا پلانٹ ہے اگر آپ کو اپنی محبت میں کمی نظر آئے اپنی جذباتی صلاحیتیں مجروع نظر آئے آپ ریلیشنشپ کو ٹائم نہ دے سکیں ہر وقت ناک پر غصہ دھرا رہے فردر ریلیشنشپ ہون لی باقی سیکٹر میں تو ٹھیک ہے تو یہ ویکنس ہے وینس کی لیکن اسے کور کیا جا سکتا ہے اس کی ریمیڈی میں اینڈ پر دے دوں گا مرکری آپ کے بہت اچھے انگل پر ہے مرکری کی پوزیٹیوٹی آپ کے لیے کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کرے گی لاؤسز کی ریکاوری کی وجہ بنے گی سورج اس وقت سیونتھ انگل پر ہے یہ سیونتھ انگل پر بھی پوزیٹیو ہے اور اس کی پوزیٹیوٹی بزنس پارٹنرشپ میں جو کرزے اور نقصانات اور انسلٹس ان کو ریکاور کرنے میں بڑی مدد دیتی بٹس سورج کا یہ آخری ہفتہ ہے آپ کے سیونتھ انگل پر اس سال دوبارہ سورج آپ کے سیونتھ انگل پر نہیں آئے گا اب آپ کے ایٹھ انگل پر اگلے ہفتے سے شروع ہوگا اور وہ بہت اندہ ہے ایٹھ انگل پر اس کے ایڈوانٹیجز ڈیفرنٹ ہے وہ تفصیل اگلے ہفتے میں اگزیسٹ کرتی ہے تو بتاؤں گا اگلے ہفتے لیکن کلو اس ہفتے دے کر جا رہا ہوں جوپیٹر آپ کے سکس انگل پر ہے یہ وہی انگل ہے جس انگل پر بیس جولائی کو مارس آئے گا تو مارس اور جوپیٹر کی یہ کمبینیشن آپ کی جسمانی صحت اس کو انکریز کرے گی نفسیاتی دباؤ کو کم کرے گی آپ کی پرفارمنسز ریوارڈز اگلیں گی مطلب اب صرف آپ کی فیزیکل ایگزرشن نہیں رہ گی کہ تھک رہے ہیں سو رہے ہیں پھر تھک رہے ہیں پھر سو رہے ہیں مطلب اس تھکاوٹ یا اس ایفرٹس کا اب آپ کو ریوارڈ ملا کرے گا اور ایکسپیڈینسز ڈیویلپ ہوں گے اور جوپیٹر ایز آل سو اپ لینٹ آف نالیج آپ انصاف سے فیصلے کر سکیں گے نالیج بیسٹ کر سکیں گے سیٹن آپ کا رولنگ پلینٹ اس وقت ریٹو گریڈ ہے یہ برحال آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کمدوری کی وجہ بنے گی اور اس کو اوورکم کرنے کے لیے اور ایون وینس کی پرابلم کو بھی حل کرنے کے لیے اگر آپ سورہ شمس پڑھیں دن میں پانچ دفعہ تو یہ ایک بہترین سپیٹچول ریمیڈی ہے جسے بہت حد تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ کی ٹربلز دور ہو جائیں گی اور سائنٹیفک ریمیڈی کے طور پر آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے سپیٹچول اور سائنٹیفک ریمیڈی مل کر آپ کو بوسٹ اپ کرے گی آپ کو ریپیئر کرے گی ایون پروٹکٹ بھی کرے گی جسے آپ اپنے ٹربلز یا اپنے جو ریزسٹنسز ہیں یا لیک آف کانفیڈنس ہے اس کو ریپیئر کر سکیں گے جو کیپریکونین بہت ہی علج گئے ہیں اور چیزوں کو اب ٹھیک نہیں کر پا رہے انہیں پھر اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جانا چاہیے اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں میں نے آج جو دو ایونٹ سے انہیں اپنے ٹپیکل انداز میں بیان کیا صحت بھی آج میرا کچھ ساتھ نہیں دے رہی آپ کی دعاوں کی مجھے بڑی ضرورت ہے بٹ اگلے ہفتے سے میں کوشش یہ کر رہا ہوں that is only my planning بٹ آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو میں ضرور اس کو آگے بڑھاؤں گا موسٹلی جو کمنٹس آتے ہیں وہ دعاوں پر مبنی ہوتے ہیں یا پھر appreciation پر مبنی ہوتے ہیں یا پھر individual وہ اپنے کچھ questions کرتے ہیں اس کا common لوگوں کو کوئی advantage نہیں ملتا اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہو جو capricornian nature سے life style سے صلاحیتوں سے یا future planning سے related ہو اور اس کا فائدہ دوسرے لوگ بھی اٹھا سکتے ہوں تو میں اس کمنٹس کا جواب ویڈیو کے دوران ہی دے دیا کروں گا تاکہ بہت سارے لوگوں تک وہ awareness پہن جائے اور وہ اپنی nature کو یا اپنے time behavior کو سمجھ سکیں یہ میں اگلے ہفتے سے شروع کروں گا تو آپ کے کمنٹس کا منتظر ضرور رہوں گا that's all from my end capricornians اب اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا and the channel کو subscribe کرنا منت بھولئے گا آپ لوگوں کی subscription میری حوصلہ بزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکھے